بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلا احبابه المعارضین الاعدائی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ مولا رسول اللہ وسلم دائما نبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیم منزہن عن شریق فی محاسنی فجوہل الحسن فیه غیر منقسمی یا اکرم الخلق مالی من علوذ به سواکہ اندہ حلول الحادث العممی رب صلو علیہ وسلم دائما نبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیم اللہ متبارک و تعالی جل جلالہ وعمہ نوالہ واتمہ برہانہ وعازم شانہ کی حمد و سنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرباران حامی بے قسم قائد الانبیاء محبوب دوسرا سید القونین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآسحابی و بارک و سلم کے دربارے بہربار میں حدیعت رود السلام عرض کرنے کے بعد نہیتی متشم حضرات و خواتین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعہ المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب قسط نمبر پندرہ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم اتا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے آج آج علم غیب سے متعلق پندرمی قسط اللہ کے فضل سے سماعت کرنے والے ہیں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال نے جو ہما جہت علوم اتا فرمائے ہیں ان میں سے ایک شعبہ کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے میری دعا ہے خلق کائنات جل جلالہ ہمارے محبوب علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو مزید بلند سے بلند فرمائے اور آپ کی عظمتیں تمام جہانوالوں پر واضح فرماتے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے گھر میں بیٹھی رو رہی تھی صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث شریف ہے اور یہ وقت وہ وقت تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال مبارک ہو چکا تھا اور تمام صحابہ کرام علیہم ردوان میں بڑی اداسی پھیلی ہوئی تھی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابیہ ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ابباجی کے ورسے میں ملی تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ورسہ تھا اس میں ام ایمن بھی یعنی بطور خادمہ تھی جو اس وقت لونڈیوں اور غلاموں کا دستور تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کی اور حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس نکاح کے بعد پیدا ہوئے جو مشہور صحابی عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو محبوب نبی کہا جاتا ہے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عسامہ کی ناک صاف کر رہے تھے یعنی جب وہ بچے تھے چھوٹی عمر تھی تو اس واسطے عسامہ حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ حدیث رہ میں آتے ہیں تو وہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد جس وقت گھر میں بیٹھی رو رہی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فارون رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ان کے پاس تشریف لے گئے اور یقیناً ان کی خدمات بہت زیادہ تھی اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی عمر میں انہوں نے خدمات بھی حضرت عمی ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت زیادہ اپنی طرف سے پیش کی تھی اس لحاظ سے ان کے پاس روایت اور علم کا ذخیرہ بھی بہت زیادہ تھا تو یہ دونوں جن کو شیخین کہا جاتا ہے امت کے سب سے بڑے شیخ الاسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی مسئلہ میں مشاورت کے لئے حضرت عمی ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں تو پوچھا ما یب کی کے امی ایمن کیوں روتی ہو اب ان کو خود پتا تھا کہ رونے کا سبب کیا ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں یقیناً رو رہی ہیں ما یب کی کے تمہیں کونسی چیز رولاتی ہے ساتھ ہی اپنی طرف سے دونوں نے جواب دیا ما انداللہ خیر لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ایمن ٹھیک ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے لئے زیادہ اچھا تھا اس لئے رب نے ان کو اپنے ہاں بھلا لیا ہے ما انداللہ خیر لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر ہم میں موجود رہے اللہ کی حکمت کا یہی تقاضی تھا اور پھر باقاعدہ مشورہ کیا گیا اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا ایک اختصاص ہے کہ اللہ نے پہلے مرضی پوچھی حالانکہ وہ جانتا ہے فرشتوں کو بھیجا کہ اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ دائمی حیات زمین کی اوپر کی وہ میں تم کو عطا کر دیتا ہوں تو اس وقت اختار الرفیق العالی ہمارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں عالی رفیق کی رفاقت کو پسند کرتا ہوں پھر محبوب علیہ السلام کا وصال ہوا تو اب یہ دونوں کہنے لگے ما انداللہ خیر اللہ رسولہ جو کچھ ہونا تھا امی امن وہ تو ہو گیا لیکن یہ یاد رکھو کہ اس وقت ہمارے محبوب علیہ السلام کا رب کے پاس پہنچنا یہی حکمت کا تقاضی تھا کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے اس واسطے خالق کائلات نے ان کو اپنے ہاں بڑا لیا ہے حضرت امی امن رضی اللہ تعالی انہا بھی پھر امی امن تھی کہنے لگیں انی لعالم انما انداللہ خیر لرسولہ یہ میں بھی جانتی ہوں اس لیے ہی رب نے بلا لیا ہے یہ بات میں بھی جانتی ہوں لیکن اب کی لنکتہ خبر سما روتی اس لیے ہوں کہ پہلے جو سلسلہ تھا کہ ان کے پاس بیٹھتے تھے تو ہمیں آسمانوں کی باتوں کا پتا چلتا تھا خبر سما ہمارے سامنے ہوتی تھی اور تمام علوم کے اس طرح جام چھلکتے تھے اور بڑی بڑی دور کی چھپی ہوئی باتیں ہمارے لیے بیان ہو جاتی تھیں حضرت امی ایمن رضی اللہ عنہ کا جو نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق تھا اور ان کا جو کشف تھا اس کے پیش نظر اب وہ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ اب بھی ملاقات کا ایک سلسلہ ہے لیکن وہ معاملہ جب برسریام وہ تشریف فرما ہوتے تھے اور ان کی زبان سے الفاظ نکلتے تھے اور ہمارے لیے بیان ہوتا تھا اب وہ غیب کی خبروں کا سلسلہ بند ہو گیا ہے ان کتائے خبر سما کی وجہ سے میں رو رہی ہوں کہ مجھے جو کچھ محبوب علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھنے سے غیوب کا علم ملتا تھا اور خبر سما ہر وقت ہمارے سامنے بیان کی جاتی تھی اے ابو بکر عمر اب وہ سلسلہ ہمارے سامنے سے بند ہو گیا ہے حضرت امی ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد اپنے رونے کی جو وجہ بیان کی ایک حالانکہ ہزاروں مجوہ ہاتھ ہو سکتی تھی لیکن یہ دیکھو کہ محبوب علیہ السلام کا اپنی امت کو واقعات پر باخبر رکھنا آسمان کے حالات پر باخبر رکھنا اللہ کی ذات کے فیصلوں پر باخبر رکھنا عشی عظیم پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بیان کرنا یہ کتنی بڑی نعمت تھی امت کے لئے حضرت امی ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے سر فرش جس کو بیان کیا فرمایا میں اس لئے رو رہی ہوں کہ وہ غیب کی باتوں کا سلسلہ اب ہماری نظروں سے بلکل اوجر ہو گیا ہے حضرت امی ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک موقف تھا ایک موقف شیخین کا تھا انہوں نے جو بات بیان کی وہ انہوں نے بھی کہی کہ میں یہ جانتی ہوں کہ اللہ کے پاس جانے کی حکمتیں اب یہی تھی کہ جانا چاہیے تھا اور چلے گئے ہیں لیکن میں جو کہتی ہوں تمہیں اس بات کو ماننا پڑے گا اس انداز میں حضرت امی ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بات کو پیش کیا فابقایا ان دونوں کی آنکھوں میں بھی یاسو آگئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹھکنے لگے کہ ٹھیک ہے امی ایمن ہم نے تجھے منع کیا تھا کہ محبوب علیہ السلام تو اللہ کی ہاں بلند مقام پر فائز ہو گئے ہیں اب یہ رونا بن کر دو لیکن جو پہلو تم نے پیش کیا ہے وہ یقینا اس بات کا ہے کہ تمہارے ساتھ ہمیں بھی رونا آگیا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ وہ بھی اس بات میں امی ایمن کا جو خلاصہ تھا محبوب علیہ السلام کے فراق میں کہ ایک غیوب کے بیان کا جو سلسلہ تھا وہ ہمارے لئے منقطع ہو گیا ہے ان دونوں زبات نے بھی نبی علیہ السلام کی سیرت کی اس پہلو کو بڑا ہی عظیم جانا اور اس کی بات کو سن کر اپنی طرف سے عشقوں کا سلسلہ جاری کر دیا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ السلام کے غیوب کا معاملہ دل کی بات اور دل کی احوال کی خبر اور مستقبل میں ہر انسان کی جو حیثیت ہے اس کا بیان یہ بات بھی سینٹڑوں نہیں ہزاروں حوالہ جات سے مختلف طرق سے ثابت ہے ایک شخص محبوب علیہ السلام کی حدمت میں حاضر ہوئے کہنے لگے انی ارید الحجرہ میں حجرت کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس اونٹوں کا مال ہے شاید ان کا یہ سوال تھا کہ اونٹ کدھر کروں ساتھ لے کہ حجرت کے مطابق جواب دیتی تھی اب ایک شخص نے پوچھا کہ سب سے بڑی عبادت کون سی ہے فرمایا سب سے بڑی عبادت نماز ہے کسی نے پوچھا سب سے اچھا عمل کون سا ہے فرمایا جہاد ہے کسی نے پوچھا سب سے اچھا عمل فرمایا والدین کی خدمت ہے اب سوال ایک تھا تو جواب بھی ایک ہی ہونا چاہیے تھا لیکن جواب جدا جدا کیوں ہیں تو محدثین کہتے ہیں اس واسطے کہ وہ ہر ایک دل دیکھ رہے تھے اور ہر ایک کی صیرت کو دیکھ رہے تھے اب جو پہلے ہی مجاہد تو چوٹی کا ہو مگر والدین کی خدمت تھوڑی جاتا ہو جب وہ پوچھے تو ہم جیسوں کو تو پتہ نہیں ہم تو ایک ہی جواب دیتے رہیں گے لیکن وہاں یہ شان ہے کہ پوچھنے والے دل سے بھی واقف ہیں اس واسطے اسے یہ فرما دیا کہ نماز صاحب سے بڑی نکی ہے اب یہاں ایک شخص نے پوچھا حالان ہجرت کا اتنا بڑا سواد ہے قرآن مجید میں بار بار ہجرت پر عجر عظیم کا اعلان ہوا اور یہاں تک بے آخر کہہ دیا گیا کہ جو ہجرت نہیں کرے گا اس سے ہم بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں اب یہ شخص آگیا کہ ہجرت کرنا چاہتا ہوں میرے نبی چاہتا ہوں اونٹ رکھے ہیں ان کی میں زکاة دیتا ہوں اور پھر یہ ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ جب میں اونٹ پانی پلانے کے لئے لے جاتا ہوں کسی کے ضرورت ہو تو وہاں ہی اونٹ دوتا اونٹنیوں کو اور اونٹنیوں کا دوت میں تقسیم کر دیتا ہوں اب نبی اکرم مدنی دور میں فضیت ہو چکی تھی پہلے نفلی صدقہ تھا بہرحال اس کی حیثیت پوچھ لی اور اس کے بات فرمانے لگے فامل من ورائی البحار ان اللہ لئی یات راک من عمال کا شیع فرما تجھے ہجرت کی اجازت نہیں ہے فامل من ورائی البحار تم جا کے سمندروں کے پار اپنا کام کرو جو کرتے ہو کھیتی باڑی اسی میں مصروف رہو میں زمانت دیتا ہوں باقی لوگ اگر ہجرت نہیں کریں گے ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے تم ہجرت نہیں کروگے سارے عمل باقی رہیں گے تمہارا عمل برقرار رہے گا تمہارا کوٹا جدہ ہے اوورسیز تم اپنا کام کرو برائے بہار اپنی کھیتی باڑی جاری رکھو تم اپنا کام کرتے رہو کیوں فرما ان شعن حجرت لشدید حجرت والا معاملہ بڑا سخت ہے تم اپنا کام کرو اب رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ سلم ایک طرف تو یہ اختیار ماننا پڑے گا جس کو چاہیں اس سے حجرت کروائیں اور جس کو چاہیں اس کو اس کے گھر میں رکھیں جس کو چاہیں اس کو گھر سے دور کریں جس کو چاہیں گھر ہی میں حجرت کا سواب دلوا دیں اور پھر یہ جو معاملہ تھا فرما ان شعن الحجرت لشدید حجرت کے تقاضے پورے کرنا بڑا مشکل کام ہے تو یہ غیب کی بنیاد پر تھا کہ تم گھر رہ کے جتنی نیکی کم آ سکتے ہو مجھے تمہاری صلاحیتوں سے پاکفیت ہے حجرت کر کے تمہیں اتنا فائدہ نہیں ہو سکے گا ہو سکتا حجرت کے بعد الٹا تمہارے آمال کا نقصان ہو جائے اور تمہاری جو نیکی ہیں ان کے اندر کمی واقع ہو جائے تمہاری جو خصوصیت اور شخصیت ہے بالخصوص تمہارے رہان سے میں باقی سب سے قطع نظر بات کر کے کہہ رہا ہوں تمہارے لئے حجرت مشکل ہے تو نجرت نہ کرو تمہاری اسی میں بھلائی ہے کام کرتے رہو جو جو شعرے بنایا ہے بیان شریعت کی بھیجا ہے تو ساتھ لوگوں کے دل احوال بھی دیئے ہیں ان کی حیثیات تو بھی واضح کیا ہیں ان کی صلاحیتیں بھی بلکل کھول کے سامنے رکھ دی ہیں کہ جو خود بندے کو پتا نہیں کہ میں کیا کروں تو فائدہ ہوگا یہ بارگاہ تھا اور یہ نبوت کی شام تھی کہ خالق کائلہ جلل جلال نے اس جہد کے علوم غیب بھی عطا فرما رکھے تھے حدیث شریف روزہ خاخ والی وہ پہلے میں ایک موضوع میں بیان کر چکا ہوں بخاری شریف کے چھے سات مقامات پر اس کا ذکر آتا آج اس کو ایک نئے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب نبی علیہ صلی اللہ نے یہ فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی کو کہ جاؤ روزہ خاخ میں ایک اونٹنی جا رہی ہے مدینہ شریف سے دور مکہ شریف کے راستے پر فرما اس اونٹنی پر ایک عورت بیٹھی ہے اس عورت کے پاس ایک رکعہ ہے تم اس کو پکڑ کے لیا حضرت علی رضی اللہ تعالی رضی گر وہ بہت سفر طے کرنے کے بعد روزہ خاخ پر پہنچے تو واقعی ایک عورت اونٹنی پر بیٹھی جا رہی تھی تو کہا کہ تمہارے پاس خط ہے وہ نکالو اس نے کہا کوئی خط نہیں تو آپ نے کہا کہ ہمیں نبی علی نے بتا دیا تمہیں مکہ شریف کے مشرقین کی طرف اور اس میں کچھ باتیں تھی نبی علیہ السلام کے بارے میں کچھ آوال کا ذکر تھا یعنی دوسرے لفظوں میں وہ جاسوسی کا خط تھا معاملات کا ذکر تھا اب اس وقت وہ اس کو واپس لے آئے خط نبی علیہ السلام نے پڑھ لیا حضرت حاطب بن بلتا مدینہ شریف میں اور بدری صحابی ہیں اور خط ایسا تھا جو شایان شان نہیں تھا مکہ شریف والوں کے نام لکھا ہوا تھا اب جب آپ نے پوچھا حاطب یہ تو میں خط کیوں لکھا تو انہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلیم ایمان کے پاس معاجر پہنچے ہیں مکہ شریف میں سب کی برادریاں وہاں پر ہیں اور میں مکہ شریف میں بھی بہر سے آکے آباد ہوا تھا اور پھر تمہارا کلمہ پڑھا اور عجرت کر کے یہاں کے آگیا میری جو پیچھے بچے ہیں وہاں پر رہنے والے ان کی کوئی پرسانے حال نہیں ان کا تو میں نے یہ چاہا کہ ایک خط بیجو تاکہ مشرقین مکہ میرے گھر والوں کے ساتھ کوئی رویہ نرم رکھے اور یہ معاملہ تھا اور میں اسلام کا پکہ شہدائی ہوں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا یہ ماز ایک دوستانہ خط تھا جس میں کوئی ایسی بات میں نے نل کی جو اس انداز میں مستقبل پر اثر انداز ہونے والی ہو بہرحال انہوں نے اپنی صفائی میں بلکل مختصر لفظ بولے تھوڑے سے الفاظ حضرت عمر رضی اللہ نے کو بڑا غصہ تھا محبوب اجازت دو میں اس کسار اتارو یہ کون ہوتا ہے ہماری خبر مشرقین مکہ کو پہنچ آئے تو نبی علیہ السلام نے فرما عمر ان کے بارے میں یہ لفظ نہ بولو تمہیں پتا نہیں ہے انہوں نے بدر میں شرکت کی تھی اور بدر والوں کو رب نے جان کے دیکھا تھا جو اس کی شان کے لائق ہے اور اللہ نے فرمایاتا اب جو کچھ مرضیہ کرتے رہو میں نے تمہیں بخش دیا ہے اب آج اس موضوع کو اس حدیث کو ہم نے اس لحاظ سے جو پہلی غیر تھی خبر کی اس کا ذکر آ چکا یہاں معاملہ یہ تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ ہے کہ اس کا سار اتارو تو نبی علیہ السلام نے فرما نہیں عمر اس کا سر نہیں اتاریں گے یہ صرف مومن ہی نہیں یہ وہ مومن ہے کہ بعد والے اس کا مرتبہ نہیں پا سکیں گے یہ بدری سے عبابے سے ہے اور ان کو اللہ نے ایک سند دے دی ہے میں نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا مستقبل میں جو بھی کروگے تمہیں معاف کر دیا گیا ہے اب ایک حدیث اور ہے کسی مضمون کی اور وہ بھی تم نے سنی ہوئی ہے ابن قیم نے دونوں کو سامنے رکھ کے ایک تبصرہ کیا وہ کیا تھی کہ جب نبی علیہ السلام مالغ نعمت تقسیم کر رہے اور جہاں کمی کا سوال ہی نہ ہو تو وہاں یوں کہنا بھی گستاخی ہے اب دیکھو نبز ظاہر آج لوگوں نے یہ بنایا ہوا کہ گستاخی پتہ نہیں کیا کریں تو پھر ہوتی ہے اب لوگ بھی مانت عدل ایک اچھا کام ہے نا تو اس نے یہ کہا تھا اے عدل عدل کرو تو اب اس کو کیا سمجھا گیا مستاخی اور اتنی بڑی مستاخی کہ نبی علیہ السلام نے فرما اگر میں نے عدل نہیں کیا تو پھر کر کون سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پھر تیار تھے میں اس کا سر اتاروں گا حضرت خالد بن ولی تیار تھے میں اس کا سر اتاروں گا اب اس معاملے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کی نسل آگے میں چلے گی اس کو مار دیں تو ابتلاع آزمائش یہاں ہی ختم اس کی ذریت سے ایک قوم آئے گی وہ کیسی ہوگی فرما تم اپنی نمازیں ان سے ہلکی سمجھو گے اپنے روزے بھی کم جانو گے سہابا اگر تم ان کو پالو تو ان کو قتل کر دو اور فرما ہم شرع قتلا تحت عدیم السما اس آسمان کے نیچے جب وہ لوگ قتل ہو چکے ہوں گے نمازی بھی ہوں گے روزے دار بھی ہوں گے سب کچھ کرنے مالے ہوں گے مگر اس بندے کی اولاد سے ہوں گے شرع قتلا ان سے برا کوئی زمین پر مقتول نہیں گزرا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے زیادہ برے وہ لوگ ہوں گے جو قتل کیے ہوئے ہوں گے جن کو تم نے بدر میں مارا ایسے حبہ وہ بھی اتنے برے نہیں تاتے آسمان جتنے وہ برے ہوں گے جو اس کی ضروریت سے پیدا ہوں گے اور ان کو میری امت کا ایک مرد قتل کر دے گا اور پھر اگر میں اس مانے کو پاؤں تو میں ان کو یوں قتل کروں جس طرح قوم آگ کو قتل کیا گیا تھا اور پھر شہابہ کہتے ہیں ہم کلاب النار وہ دوزگی کتے ہیں اور ہم ان سے بدلہ لیں گے اب یہ معاملہ یہ نمازی بڑا چھوٹی کا ہے روزے دار بھی ہے اور اس کے بارے میں فرما دیا اندر سے بلکل سیاہ ہے اور جہنمی ضروری جس کی پیدا ہوگی اور جو ان کو قتل کرے گا فرما وہ قاتل ان کا زمین پر سب سے بڑا مجاہد ہوگا اور متور جو ہیں وہ سب سے بڑے جہنمی ہوں گے تو ابن قیم کہنا لگے یہاں یہ معاملہ ہے اور ادھر جس نے واضح خلا ورزی کی ہے اور حضرت عمر کہتے ہیں سار اتار ان کا سار نہیں اتار نے دیا یہاں اس کی ضروریت کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کی پسٹ سے جو نکلیں گے وہ بھی پکے جہنمی ہیں اور حالہ کہ نیت اس کے نماز روزہ کیا یہ واضح تھا اور اس کے ساتھ ایک دوسری حدیث بھی لائی جیے وہ حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہے مگر وہ پہلو جو بھی سنانا چاہتا ہوں وہ پہلے نہیں سن ہے حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جس میں انہوں نے محبوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ میرے گھر تشریف لاؤ تا کہ ایک جگہ نماز پڑھو میں اس کو مسجد بنا لوں دعوت دی نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور تبرک کی دلیل کے طور پر ہم اس کو پیش کیا کہ جگہ تو ساری مسجد بن سکتی ہے مگر انہوں نے کہا جہاں آپ کے قدم لگیں گے میں ہمیشہ اس جگہ نماز پڑھوں گا جب نبی علیہ السلام اس گھر میں تشریف لے گیا یہ بھی بخاری مسلم میں درجنوں بار آئی ہے اس وقت محبوب علیہ السلام بیٹھ گئے محلے والوں کو پتا چل گیا کہ سرکار تشریف لائے ہوئے ہیں تو تھے باقی سارے لوگ حاضر تھے اب پوچھا گیا مالک بن دخیشن کیوں نہیں آئے ایک شخص نے کہ مالک اس لئے مالک بن دخیشن کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام یہاں آ رہے ہیں اور وہ پھر بھی نہیں آیا تو وہ منافق ہے کیوں وہ اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتا یہ بخاری شریف میں الفاظ ہیں جب اس مالک بن دخیشن کے بارے میں یہ لفظ بولے گئے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرما مات ان کو یہ کہو مالک بن دخیشن کو منافق نہ کہو کیا تمہیں یہ پتا نہیں ہے اس نے لا الہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے کس انداز میں فرما یرید و بزالی کا وجہ اللہ اس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہوا ہے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے تم اس کو منافق کرتے ہو سچے دل سے اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اب اس وقت محبوب علیہ السلام نے یہ الفاظ بولے وہ صحابی آگے انہوں نے زید نہیں کی حالانکہ دلائل تھے ان کے پاس فلا موقع پر وہ منافقین کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آئے فلا موقع پر انہوں نے منافقین کو مشورے دیئے یہ ساری باتیں دوایت میں موجود ہیں لیکن فرن کیا جواب تھا اللہ و رسول عالم کہ محبوب اگر تمہارے ہاں اس کا ریکار صاف ہے تو ہمارے ہاں بھی صاف ہے مالک بن دخشن کو اگر آپ منافق نہیں قرار دیتے تو ہم اگرچہ اس کو دیکھتے رہے ہیں منافقوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہم بھی نہیں مانیں گے کہ وہ منافق ہے اس واسطے کہ اللہ و رسول عالم فیصل رب کی ذات کے ہیں اور محبوب آپ کے ہیں آپ کہتے ہیں کہ مالک بن دخشن منافق نہیں تو ہم اپنی نمازوں کو ان سے الکا جانتے ہو اکیر سمجھتے ہو اور دوسری طرف بظاہر دو بندے جن کے بارے میں نفاق بظاہر واضح تھا جاسوسی کا خط لکھنا چھوپ کے اخبار کا ذکر کرنا اور پھر یہ کہ سارے کٹھے ہوں مالے سے غیب ہو جائے نبی اللہ کی آمد ہو اور وہ اس گھر میں نہ اور ساتھ کلائن بھی ہو یہ باتیں واضح تھیں مگر نبی علیہ السلام نے فرما میرے صحابہ میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا نہ مالک بن دخیشن کو منافق کہو اور نہ حاطب بن ابی بلتا کو منافق کہو علم غیب کی حکمتوں کا اور یہ ہے شان ہمارے نبی علیہ السلام کی ایک طرف وہ انسان ہے کہ جس کا کلیچہ بلکل سکڑ چکا ہے اور اندرونی طور پر وہ شدید مرض میں مبتلا ہے اس کو بظاہر جس انداز میں بھی کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے وہ چونکہ اس کے باطن سے مبتلے نہیں اس کے زہر کی طرف توجہ کرتا طبی معاملات کے لحاظ سے اس کے بدن پر بظاہر کہیں ورم ہے اب اس ورم کو کسی نے دیکھا تو کہنے لگا یہاں پر نشتر لگانا چاہیے یہ تو شدید مرض میں ہے لیکن حکیم نے کہا اس کو نشتر لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر کے معاملات اتنے صاف اگر دل کے معاملات خراب تھے اب حقیم حاجق سے جب کہا گیا کہ یہ بلکل صحت مند ہے اس نے کہا نہیں نہیں اس پوری طرح مرض کا اسیر ہو چکا ہے ابن قیم کہنے لگے جو معاملہ تھا اس ذل خویشرہ تمیمی کا جس نے مصورہ دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم عدل کرو فرمایا اس کا باطن سیاہ تھا اگرچہ ظاہر پر نمازوں کی رونک بھی تھی لیکن سرکار نے باطن کو دے کے فیصلہ کر دیا کہ جو اندر سے اتنا گندہ ہے جراسیم اس کے خون میں ہے اس کی حقیقت میں ہے جہاں تک کہ اس کی اولاد بھی اتنی گندی نکلے گی اور فرما مالک بن دخیشن اور حاطب بن ابی بلتا اس کے بدن پر جو تمہیں ورم نظر آتا ہے یہ معمولی بات ہے اس کے دل کے کومے میں ایمان پوری طرح پکا ہو چکا ہے دل کا معاملہ اور حقیقت کا تعلق جو تھا علم غیب کی روشنی میں اس فرق کو چاہیے تھا یہ واضح جب کرائن آگے تھے تو یہ خبر جبدیب ان لفظوں سے اس بات پسمینا چاہیے جب فرمایا اللہ فرما رہا اے ملوم شیتم قد غفرت لکم فرما بدر والوں سے رب نے کہا ہے کہ جو کرو میں معاف کر دوں گا لیکن یہ تو تیہ شدہ تھا کہ اگر ان میں سے کوئی شرک کرتا تو جہنمی بن جاتا وہ تو معافی نہیں ہے شرک کا معاملہ آتا جہنمی بنتا اسلام سا کا غدار بنتا جہنمی بنتا اسلام سے یقین متسب سب ہو جاتا جہنمی بنتا تو جب نبی علیہ السلام اپنی طرف سے جرل بھی دے رہے ہے کہ حاطب بن بلتا کو کچھ نہ کہو تو ماننا پڑے گا دل کے آئینے پر پوری توجہ تھی اور مکمل دل کو جھانک دیکھ کر کہا کہ دل کے کسی محلے میں حاطب میں منافقت موجود نہیں ہے لہذا میری رب کا فیصلہ اس کے بارے میں برقرار ہے میرے شہابہ میرے علم پر گوائی دیتے ہوئے حاطب کے قریب تلوار نہ کر نہ ہم نے اس کو جنتی قرار دے دیا ہے اب اے ملومہ شیطم ان لفظوں پر محض مدار جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ حقیقت حال پاک اطلاع نہ ہوتی اس بنیاد پر نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا اور ان کو جنتی قرار دیا اور دوسری طرف جو مالک بن دخیشن تھے ان کے بارے میں فرما انہوں نے کلمہ پڑا ہے کس انداز میں یورید و بزال کا وجہ اللہ انہوں نے صرف اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑا ہے کوئی تلواروں سے ڈر کے کلمہ نہیں پڑا انہوں نے میرے دل میں کیا ہے لیکن زمانت کون دے رہے ہیں نبی علیہ السلام تو زمانت بھی اس بات کی جس کی کوئی دیتا نہیں یہ تو کہہ سکتے ہو کہ وہ نماز پڑ رہا تھا میں دوائی دیتا ہوں کہ وہ نمازی ہے یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ حج کر رہا تھا میں دوائی دیتا ہوں کہ اس نے حج کیا ہے لیکن یہ کون کہہ سکتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے دل میں نورِ ایمان موجود ہے یہ وہ ذات ہے سرِ عش پہ ہے تیری گزر دلِ فش پہ ہے تیری نظر ملاقوت و ملک میں کوئی شہہ نہیں میرے آقا جو تجھ پہ آیا نہیں فرما صحابہ تم نے صرف ظاہر کو دیکھا اور اس کو منافق کہہ دیا ٹھیک ہے کچھ گڑ بڑ تھی مگر کون دل کا سارا پاک ہے مکمل صاف ہے کہیں کناروں کے باہر کوئی تھوڑا بہت معاملہ ہوا اور وہ معمولی ہے وہ ختم ہو جائے گا دل کا کون صاف ہے ہم اس معاملے پر گواہی دے دی کہ ان کی زبان سے جو لا الہ اللہ ہو محمد الرسول اللہ کا کلمہ نکلتا ہے وہ سچے دیر سے نکلتا ہے لہٰذا انہیں کوئی منافق نہ کہے میں محمد صلی اللہ نے ان کے ایمان پر گواہی دے دی ہے محتشم صاحب حضرات رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ تشریف فرماتے مسند ابی یالہ میں حدیث شریف ہے اور حضر انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس کو ربیت کیا مسند ابی بکر رضی اللہ عنہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زہری حیات کے زمانے میں ایک بندہ تھا بڑائی پرلے درجہ کا صوفی کیسا کہتے ہیں اس کی عبادت سے ہم سارے متجب تھے اتنی عبادت وہ کرتا تھا وجد آد اور اس کی دینی معاملات میں کوشش ہم سب کو اس نے حرف میں ڈال رکھا تھا ایک دن ہم رہنا سکے نبی علیہ السلام کے سامنے بھی اس کے ذکر کر دیا ایسا ایک بندہ ہے ہمارے معاشرے میں بڑی عبادت کرتا ہے بہت زیادہ عابد ہے صوفی ہے زاہد ہے یہ ذکر ہو رہا تھا کہ سامنے وہ بھی آ گیا اچانک نمودار ہو گیا صحابہ نے کہا ہوا یہ ہے وہ جس کا بھی ذکر کر رہے تھے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ لتخبرونی ان رجل ان فی وجہی صفعت الشیطان جس کو تم نے میرے سامنے صوفی عابد زاہد بنا کے پیش کیا اس کے چہرے پر شیطان کی پھٹکار ہے منحوست رہے اس کا تم کہتے ہو کہ ہمیں یہ اتنا صوفی ہے عابد زاہد ہے صفہ یہ نحوست اس کے چہرے پر شیطان کی ہے اب وہ دور تھا اس نے نہیں سنا کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے چلتے چلتے مجلس کے قریب آگیا دیکھو بدبخت تقوی کا اس کو حیضہ تھا نبی علیہ السلام کے دربار میں آیا دیکھتا رہا سلام نہیں کہا کبھی ادھر دیکھتا ہے اس کے موں سے سلام نہیں نکلا جب اس نے سلام نہیں کہا محبوب علیہ سلام نے کہا میں تجھے رب کی قسم دے کے کہتا ہوں میری بات کا جواب صحیح دینا حل قلت اذ اقبلت علی المجلس ما فی خیر من فرما سچی سچی بات بتانا جب تُو آیا تھا یہاں پہ تُو نے ہمیں بیٹھے دیکھا تُو نے سلام نہ کہا یہ نہیں کہ تُو بھول گیا تُو متقبع تھا تیرے دل میں برز تھا کیا فرما میں تُو 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 نے اس وقت دل میں یہ کہا کہ اس مجلس میں مجھ سے بہتر تو کوئی نہیں جب تُو آیا تُو نے ہمیں دیکھا تُو نے سلام نہیں کہا تُو زبان سے نہیں بولا میں نے تیرے دل سے پڑھا میں نے دل سے پڑھا ما نے یہ کہا ہے دل میں یہ سوچا ہے دل میں تُو نے خیال کیا مجھے اس بات کا جواب دو کہتے اللہم نعم ہاں میں نے یہ کہا ہے خدا کی قسم میں نے یہ کہا ہے آپ دیکھو کفر اور اسلام کیسے قریب قریب پہنچے ہیں اور امتیاز کرنا یہ بارگاہ نبوت کا کام ہے صحابہ کرام تذکرہ کر رہے تھے اس کی عبادت سے ہم بڑا حیران ہیں اتنی عبادت کرتا ہے اور ذکر ہو رہا تھا تو وہ سامنے آگیا نبی علیہ السلام نے دیکھتے ہی فرمایا اس کی عبادتوں کے تذکرے نہ کرو اس کے موں پہ لانت ہے خدا کی پھٹکار رہی ہے یہ شیطانی مہور سے تعلق رکھتا ہے رحمانی مہور سے تعلق نہیں رکھتا اب یہ خبر پہلے دی اور اس نے اپنا جو رویہ تھا وہ بار میں ظہر کی آگیا ہے اب کتنی بڑی بدقسمتی تھی کہ دربار نبی علیہ السلام ہو اور سلام کہنے کی کسی کو توفیق نہ وہ دربار سامنے ہو اور سلام کہنے کی میری باری بھی آ جائے وہ اس کے اندر تو بڑا گھنڈ ہے یہ آیا ہے اس کے زمان سے سلام ہی نہیں نکلا نبی علیہ السلام کہہ لیے اور محبوب علیہ السلام کا علم غیب دور سے بھی بول رہا تھا قریب سے بھی بول رہا تھا فرمایا اب میں سے پوچھتا ہوں انشتوں کا خدا کی قسم دے کے تجھے کہتا ہوں جب تو آیا تھا یہاں پہ اس وقت تیرے دل میں یہ بات آئی تھی یا نہیں آئی تھی تو نے کہا تھا ما فی المجلس خیرم منی اس مجلس میں میں اس سے بہتر کوئی نہیں تو کہتا اللہم نعم خدا کی قسم میں میں نے یہ کہا تھا تو ایک تو یہ ماننا پڑے گا کہ محبوب علیہ السلام ہر ایک دل کی احوال کو اللہ کے فضل سے جاننے والے ہیں اور یہ نبوت کے لئے ضروری تھا ورنہ جس کو صحابہ نے صوفی قرار دے دیا تھا سرکار بھی صوفی قرار دے دیتے تو پھر امت کیسے بچتی اس دیڑیے سے امت کیسے بچتی محبوب علیہ السلام نے فرما یہ تو شیطان نظر آ رہا ہے یہ کوئی عبادت گزار نہیں ہے اور پھر یہاں جو نفس اس کے ذہن میں آئے ان کو بھی آج کے محول میں دیکھنا نبی سے عمل میں بر بھی جاتا ہے اور یہ کون لوگ ہیں جو ان سے ہمسری کے دعوے کرتے ہیں اور ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں وہاں سے چوری پکڑی گئی مصند ابھی یالا میں حدیث صریف ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب تو آیا تھا فرمایا وہ صوفی وہ عابد وہ ظاہر وہ سائن وہ حاجی جو مجھے دیکھ کی تکپر کرے اور میرے سامنے اپنے دیئر جلانے کی کوشش کرے سہابہ اس کی بندگی کو نہ دیکھو اس کی خواست کو دیکھو اس کے بد باطن کو دیکھو اس کے دل کے زہر کو دیکھو فرمایا جب اس نے مجھے دیکھا اور اس نے سلام نے کہا تو اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں ان سے بہتروں ان کو کیوں سلام کہوں یہ اپنی عبادت کے اپنے گھمان میں تھا کہ یہ فارغ بیٹھے ہوئے میں عبادت بڑی کرتا ہوں اب جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا اتنے میں وہ فورا فارغ ہو گیا اور جواب میں بھی دیکھو بظاہر کتنا توحید پرست تھا صرف نام نہیں کہ اللہم نعم یہ جواب دے رہا ہے محبوب علیہ السلام کو اس کے ساتھی داخل المسجد تو اس کے نفل کا ذاو رہے تھے فورا مسجد میں داخل ہو گیا میرے محبوب علیہ السلام نے فرما کون ہے جو اس کو قتل کرے گا سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا میں کروں گا جب مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا اس نے نماز سلو کی ہوئی ہے تو فورا نبی علیہ السلام کا فرمان سامنے آگیا لا تقتل المسلین نمازیوں کو قتل نہ کرو تو وہ بہر نکلا محبوب علیہ السلام نے پوچھا ماذا فعلتا او بکر کیا کیا تم نے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث میرے سامنے آگی میں تو یہ سمجھتا تھا کہ وہ ویسے داخل ہوا لیکن وہ تو نماز بڑھ رہا اس واسے بہر نکل آئے جب مجھ افضل ابو بکر جو ہیں انہوں نے حالتا نماز میں قتل نہیں کیا تو میں پھر کیسے قتل کروں سرکار کی حکمت کچھ اور ہوگی قتل کیے بغیر نکل آئے تیسرے نمبر پر فرمائی جا قل دوسرے میں یہ اعلان نہیں کیا اتمر خود اٹھ کرے تیسرے میں فرمائی کون قتل کرے گا قال علی یو نانا حضرت علی رضی اللہ فرمائی میں کروں گا فرمائی اِنَّ درکتہو اب پائے گا تو قتل کرے گا ٹھیک ہے جاؤ تم اب یہ بھی غیب کی خبر تھی نبی علیہ السلام کی طرف سے ہاں علی اگر تم پالا تو قتل کر دو حضرت علی کہتے ہیں میں گیا تو وہ مسجد سے غیب ہو چکا تھا اس پر میرے محبوب علیہ السلام نے یہ لفظ بولے اگر آج یہ مارا جاتا تو میری امت میں کوئی اختلاف نہ ہوتا یہی تھا پہلا اختلاف کرنے والا اور یہی ہوتا آخر اختلاف کرنے والا میری امت میں دو بندوں کا جھگڑائی نہ ہوتا میری امت میں دو بندوں کا اختلاف نہ ہوتا میری امت میں کسی طرح کا کوئی نفسیاتی فکری نظریاتی الجھاؤ اور کشمکش نہ پیدا ہوتی فرمایا اگر یہ مارا جاتا تو محبوب علیہ السلام کی الفاظ اور اللہ کی طرف سے جو آزمیش اور دلہ کا قیامت تک کا سلسلہ تھا وہ ساری حکمتیں پیش نظر تھیں وہ شخص وہاں سے نکلا فرار ہو گیا لیکن یہاں یہ بات اذر میں شمس ہو گئی کہ وہ نسل کون سی تھی جو وہاں سے چلی اور محبوب علیہ السلام نے ان کی ہر علامت کو پورا بیان فرما دیا سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں یہ بھی مسلم عبیاء اللہ میں ہے فرمانے لگے کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا میرے سوا کوئی نہیں تھا پاس بیٹھا اس وقت صرف سید آشا سیدی کا رضی اللہ تعالیٰ انہا بیٹھی تھی اور میں بیٹھا تھا کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے دیکھ کر علی اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا علی ایک قوم وہاں سے نکلے گی اور تمہاری ان سے لڑائی ہو جائے گی تم ان سے جہاد کروگے اس وقت کیا صورتحال ہوگی فرمایا فیہن رجلن مخدد ان کے ساتھ تم لڑوگے اور وہ کافر بظاہر نہیں ہوں گے وہ یہودی بھی نہیں ہوں گے نصرانی بھی نہیں ہوں گے فرمایا وہ یک رؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم قرآن پڑھیں گے مگر حلق سے اوپر اوپر یمرکون من الدین اکما علی مشرق کی سائٹ پہ تمہاری ایسی قوم سے لڑائی ہوگی کہ دین سے یوں خالی ہوں گے جس طرح کے تیر شکار سے خالی نکل جاتا ہے علی جس وقت جنگ ہوگی تو میں علامت بیان کروں ان میں ایک بندہ ہوگا جو لنجا ہوگا اس کا ایک بازو ہاتھ سہی نہیں ہوگا اور اس کے بازو پر ایک حدیث میں دونوں کندوں کے درمیان یوں ہوگا جس طرح کے عورت کا پستان ہوگا ہے ایسا ایک پیڑا سا بنا ہوا ہوگا اور ایک حدیث میں ہے کہ اس پر یوں بال ہوں گے جس طرح کے گلہری کے دم کے بال ہوتے ہیں اب یہ حدیث شریف گزر گئی زمانہ گزرتا رہا بے لاکھر جب خارجیوں کا فتنہ اٹھا جنہوں نے حرورہ میں اپنا ہیڈ مقام بنایا اور جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے کہا کہ تم امیر المومنین کیا تم مومن بھی نہیں ہو کیوں کہ اللہ نے فرما ان الحکم اللہ للہ حکم اللہ کا ہے اور تم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسے صلاح کرنے کے لئے حضرت عمر بن ناس اور حضرت ابو مسا شریف دونوں کو حکم مانا ہے اس واسے علی ہم تجھے مومن تسلیم نہیں کرتے اب یہ معاملہ بھی سامنے آیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان نے قرآن سامنے رکھا ہوا تھا اتنے پریشان ہو گئے بزاہر قرآن پہ ہاتھ مارا قرآن بول میری گواہی دے قرآن یہ میرے خلاف بول رہے ہیں قرآن گواہی دے جب آپ بول رہے تھے تو وہ خیادی کہنے لگے علی کس کو بلاتا ہے یہ سیاہی بولے گی سیاہی نہیں بول سکتی جب انہوں نے یہ کہا فرمایا ٹھیک ہے اب دیکھو قرآن بولتا ہے فرما میں سناتا ہوں تم کو قرآن اللہ فرماتا ہے میاں بی بی کا جگڑا ہو جائے تو ایک حکم مرد کی طرف سے لو ایک عورت کی طرف سے لو فرمانے لگے میں نے تو امت کا معاملہ سامنے رکھا ہے اگر میاں بی بی کی جگڑے کے لیے دو حکم بنانا جائز ہے تو امت کے خون پر بھی دو حکم بنانا جائز ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دے دیا مگر ان کو بظاہر قرآن ہاتھ میں ہے امیر المومنین کو ہم نہیں مانتے حتی امیر معاویہ کے خلاف کا وہ تو ویسے امام بھاک کے بھاگی تھے جانگ کا فیصلہ کر لی کلمہ گو تھے قرآن ہاتھ میں تھا نمازی تھے اور بظاہر وہ معافضے قرآن بنے ہوئے تھے کہ قرآن سے علی زیادتی کر رہے ہیں ہم زیادتی نہیں ہونے دیں گے اب اس وقت تو ان سے لڑائی ہوئی تو کیا ہوا لڑائی میں فوج جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی بڑی وہ عدمِ دلچسپی کا شکار تھی لڑی نہیں رہی تھی سہی وہ ہزاروں تعداد میں خارجی سامنے تھے کیونکہ کچھ تو طائب ہو گئے جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مناظرہ کیا تو خارجیوں میں سے ہزاروں نے کلمہ پڑھ کے پھر اسلام قبول کیا لیکن باگیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی اور یہ وہ مرنے والے ہوں گے جن کے بارے میں صحابہ کہتے تھے وہ جنمی کتے ہیں حالانکہ تھے کاری قرآن کے اور جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر میں پاؤں تو میں ان کو قتل کروں اور وہ آسمان کے نیچے سب سے برے مقتول ہوں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میرے دوست ان سے لڑی نہیں رہے آپ نے تقریر کی مسندہ بیالہ میں ہے فرمایا لگے لوگو سن لو اگر میرے لئے تم نے لڑنا ہے تو میرے پاس تو دینے کیلئے جزائی نہیں میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا گھروں میں چلے جاؤ اور اگر تم نے لڑائی ان سے کرنیا خدا واستے خدا کے دین کے لئے تو پھر یہ ڈھلاپن چھوڑ دو ان سے شیروں کی طرح لڑو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ تقریر کی ساری فوج میں جذبہ نیا ذوق آ گیا چند منٹوں میں انہوں نے ہزاروں خارجیوں کے ساتھ اتار دیئے جس وقت وہ تشویس ہوئی کہنا لگے علی نے ہمیں بھائیوں سے لڑا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی یہ بات پہنچی تو آپ کی آنکھ ہمیں آسو آ گیا فرمانے لگے چلو اب جا کے وہ لاشیں دیکھیں وہ نشانی ضرور نظر آئے گی مجھے تو نبی علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ تمہارے سامنے ایسی قوم نکلے گی اور اس جگہ کا نام بھی لیا تھا اور مجھے اس بندے کی نشانی بھی بتائی تھی چلو میرے ساتھ چلو میرے مجاہدوں اگر وہ نہ پکڑا گیا تو پھر کہنا کہ علی نے غداری کی ہے اور بھائیوں سے لڑایا ہے اور اگر وہ ظالم اس فوج میں مل گیا تو پھر سمجھو میں نے مسلمانوں سے نہیں میں نے تجھے کافروں سے لڑایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ بیٹھے فوج ساری ساتھ تھی نیچے اوچھے اوپر لاشیں پڑی ہوئی تھی ٹانگیں کھینچ کھینچ کے ہٹھاتے رہے نیچے سے وہ نکلا ہے جس کے بارے میں لفظ مخدوج الیر لنجے ہاتھ والا اور عورت کے پستان کی طرح کا پیڑا اس کے موگندوں پر بنا ہوا تھا اور جو علامات نبی علیہ السلام نے ساری بتائی تھی وہ ساری موجود تھی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو فوراً کہا اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ نے بھی سچ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی سچ فرمایا حضرت عبد الرحمن بن اریان کہتے ہیں اگر کوئی بندہ خوشی کی وجہ سے اس کی روح نکل سکتی ہو تو اس دن حضرت علی کی روح نکل جانی چاہیے تھی اتنے خوش ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے نعرے لگا رہے تھے اور پھر ساری فوج بھی نعرے لگا رہی تھی کہ علی تم نے ہمیں حق پر کٹھا کیا حق پر ہم لڑے ہم نے جہنمی کتوں کو مارا ہم نے دوشی کتوں کو مارا اب یہ لڑائی جو نہروان اور حرارہ کے مقام پر ہوئی تھی یہ وہ لوگ تھے وہ ذریعہ تھی اس بندے کی جیسے نے کہا تھا اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ سے مراد اس کی ہم عقیدہ اور ہم مسلک لوگ وہ سارے بس وقت امیر المومنین کے مقابلے میں آگئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب جنگ کروائی فرما مجھے فتنہ پرور نہ کہنا مجھے فرقہ واریت کا عالم بردار نہ کہنا مجھے نبی علیہ السلام نے بتایا تھا اسی قوم سے قرآن والے سنت والے بظاہر علی تمہارے مقابلے میں آ جائیں گے میں تمہیں علامت بیان کر دیتا ہوں وہ علامت ہوبہو سچی ثابت ہوئی ایک طرف علم غیب کا سارا منظر سامنے آ گیا اور دوسری طرف گستاہوں کی اصل کا بھی پتا چل گیا محتشم صاحبین حضرات یہ معاملہ بڑا طویل تلین ہے پینتیس چالیس احادیث میں مسلسل مسلم دبی علیہ میں بھی اس کا بیان موجود ہے تبرانی موجہ میں قبیر کی اندر بخاری کتاب الفطر کی اندر اور مسلم اور دیگر درجنوں کوتب میں مضمون یہ سارے کا سارا موجود ہے تفاصیل تھوڑی تھوڑی جدا جدا ہے اب اس مقام پر نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و ناموس کا جو معاملہ ہے آج کے ہمارے محول میں اس کو بھی کرنٹ افیرز کے لحاظ سے سرے فرش ہمیں سمجھنا چاہیے حضرت حضافہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ کا وہ کول جو کتاب الردہ میں واقع دی نے روایت کیا اور امام زہلی نے نسب الرعاہ میں چوتھی جلد میں روایت کیا وہ کیا معاملہ تھا جب حضرت حضافہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ کو دبا اور عمان کی سرزمین پر گورنر بنا کے بھیجا گیا دبا وہی ہے جس کو آج ہم دبائی کہتے ہیں اور وہاں والے دبی کہتے ہیں عمان اور دبا کے علاقہ میں حضرت حضافہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ نے اتھے کہ نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو ان لوگوں نے کیا کہا ہم اسلام کو نہیں مانتے مرتض ہو گئے جب مرتض ہوئے بہت سے لوگ تو کیا کیا حضافہ کہتے ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کو گالیاں دینا شروع کر دیں جب نبی علیہ السلام کو انہوں نے گالیاں دیں صدرت حضافہ نے کیا کہا اسمعونی فی ابی و امی و لا تسمعونی فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں مجھے میری ماں کی بھی گالی دے لو باپ کی بھی گالی دے لو مگر نبی علیہ السلام کو گالی نہ دو حضرت حضافہ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کافی گھڑ بڑھ ہو گیا خط لکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہاں کے لوگوں نے تو یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج بھیجی اور پاس باں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے آج جو لیڈر تھا وہ ابو جال کا بیٹا تھا اکرمہ بن نبی جال حضرت اکرمہ کی قیادت میں دو ہزار کلسکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا اور فرمایا جب تک ان کے ساتھ کلم نہ کیے جائیں اکرمہ تجھے واپس آنے کی اجازت نہیں ہے کہ قول ہوتے ہیں ہمارے زیتے ہوئے ہمارے نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتے رہیں تو یہ صحابہ کا عشق تھا اور یہ ان کا جذبہ تھا اور یہ ان کا فتوہ تھا اور یہ ناموس رسالت کا آج بھی تقاضہ ہے اس واسطے آج پوری دنیا میں جو تفش محسوس کی جا رہی ہے ایک کسی زلے کی یا کسی علاقے کی تحریک نہیں یہ 57 کنٹریز جو اسلامی ہیں اور ان کے علاوہ دیگر ممالک کی ایک مشترکہ تحریک ہے یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے ہمارے دین کا مسئلہ ہے اور دین کی سب سے بڑی بنیاد کا معاملہ ہے اگر آج اس میں ہم نے پسپائی اختیار کی تو پھر یاد رکھو کبھی رب معاف نہیں کرے گا اس واسطے مسلسل اس پیغام کو آگے بڑھانا ہے اس تحریک کو آگے چلانا ہے اس سلسلے میں جس قدر بھی مشکلات آئیں ان کا پہلے سے آپ کو حساب کرنا چاہیے یہ قدم قدم بلائیں یہ فراکے کھوے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری یہ مسلسل ایک آزمائش کا سلسلہ ہے اور رب کعویٰ کی قسم ہے لگتا یہ ہے کہ اب اسی بنیاد پر اللہ اسلام کو ایک نیا عروج عطا فرمائے گا وہ سوہ ہوئے شیر جو اپنے اپنے سہراؤں میں لیٹے ہوئے تھے اب اس طفان مغرب کی وجہ سے ہر طرف بیداری آگئی ہے اور بڑے بھولے ہوئے لوگوں کو بھی سبق یاد آ رہا ہے جن کے نزدیک یا رسول اللہ کہنا شرک ہوتا تھا اب انہوں نے بھی اس کو صحیح سمینا شروع کر دیا ہے اور جن کے نزدیک نبی کا مقام داکیت اتنا ہوتا تھا وہ بھی ان کا بھی پتا چل گیا ہے کہ اس ذات کے بغیر آج بھی ہمارا گزارہ نہیں ہوگا اس معاملے میں پوری طرح حساس رہی ہے ملک کی بقا سلامتی اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے بنا ہوئے دیس کو جلانے کے حق میں ہم نہیں ہیں لیکن ہم بے غیرتی کے مظاہروں کے بھی بلکل خلاف ہیں غیرت کا اظہار ہر وقت ہونا چاہیے خاموش زبانے اور مردہ جذبات ان کی اسلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام زندہ دلی کا نام ہے اور اسلام پڑکتے ہوئے جذبات کا نام ہے ان جذبات کا اظہار اگر اب ہم نہیں کریں گے تو پھر کس وقت میں کریں گے اس واسطے ہر بندے تک یہ بات پہنچنی چاہیے ہر فکر میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو اس بارے میں آگاہ کرو اور جب تک ہمارا وہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا جو ہم نے بی بی سی کے انٹرویو میں بھی اپنا پیش کر دیا تھا لاہور پریس کلب کے سامنے ہمارا مطالبہ ان گستافوں سے وافق ہرگز نہیں ہے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ یا تو ہمارے حوالے کیے جائے کہ ہم ان کے سر کلم کریں یا پھر خود وہ حکومتیں ان کے سر تن سے جدا کریں تو پھر امت مسلمہ کا مطالبہ پورا ہوگا علامہ اقبال میں تہذیبوں کے تصادم اور اسلام اور مغرب کے فرق کو بیان کرتے ہوئے اور مسلم امہ کی ضروریات کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا تھا وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوھر فردہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے والی قوم کیا کر سکتی ہے وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوھر فردہ فرنگی شیشہ گھر کے فن سے پتھر ہو گئے پانی میری اکسیر نے شیشے کو بخشی سخت یہ خارا مغرب نے پتھر کو پانی بنایا مگر مومن شیشے کو پتھر بناتا ہے سختی پیدا کرتا ہے جوش میں ولی جا جے دو فکم خلزہ غلزہ موٹائی اور سختی ہوئی جائیے مومنوں تبھارے اندر مقابل میں مشرقوں کے فرنگی شیشہ گھر کے فن سے پتھر ہو گئے پانی میری اکسیر نے بخشی ہے شیشے کو بخشی سخت یہ خارا وہ چنگاری خسو خاشاک میں کس طرح دب جائے جسے حق نے کیا ہو سیستان کے باستے پیدا رہے ہیں اور ہیں فرعون میری کھاک میں اب تک مگر کیا غم کہ اپنی آستی میں ہے ید بیضہ ہمیں ان کا کل ڈر نہیں ان فرعونوں کا اللہ نے نور والا ایمان دیا ہے اور اس ایمان کا یہ ید بیضہ ہے اکبال کہنے لگے جو کچھ کرتا ہے کرتا پھرے ہم اپنے ایمان کی گواہی ضرور دیتے رہیں گے رب زلجلال ہمیں اس مقام پر جواز پورا ملکنی پوری دنیا سراپا حتجاج ہے رب کائنات ہماری دعاں کو قبول کر لے اور ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم اس موضوع میں اس معاملے میں سرخ روح ہوں